اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لیڈر اس سیاست اردو نیوز چانل میں ہوں سید خالد اسلام ناظرین اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں ہوں سید عابد اسلام چیف ایڈیٹر لیڈر اس سیاست اردو نیوز چانل بینگلور پیپو سلطان شہید کے دو سو بیس پر نوے سندل و عرص کے موقع پر صوفیاء و مشاقین ریاست کرناٹک بلکہ بینگلور و محسور کی حاضری اور خراج عقیدت پیش کی گئی دربارے ٹیپو گمبت شاہی گنجا رنگ پٹن مائسور میں حضرت ٹیپو سلطان شہید کے دو سو بیس پر نوے سندل و عرص کے موقع پر صوفیان و مشاقین بینگلور و مائسور نے مزار ٹیپو پر حاضری دی اور سندل چادر گل و شیر کے رنگ کا غلائف پیش کر کے خراج تحسین پیش کیا تلاوت قرآن مجید وہ فاتحہ خانی کی گئی وطن کی محبت اور آزادی کے قاتل ٹیپو سلطان شہید کے کارنموں کا ذکر کرتے ہوئے صوفی و لیبا خادری جنرل سیکریٹری کل دھن جمیت السوفیہ و مشاق شاہ کرناٹک نے کہا کہ ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید ان عالی شخصیتوں میں شامل ہیں جنہیں ریایہ کے ساتھ عدل و انصاف کی عالی ترین مشاہل پیش کرنے میں عزاز حاصل ہے اتنی کم مدت میں یعنی کم عمری میں جنگوں میں شامل ہونا چالیس پر نو سال کی عمر میں شہادت کو پا جانا اور اس مدت میں انگرزوں کا وہ حال کیا کہ اس ملک سے چلے جانے تک کا احساس پا لیا تھا ہندوستان میں مسلم حکمرانوں کی ہزاروں سال تاریخ جو سنری حرفوں میں ہے لودی، قلجی، عملی، غوری، تغلق، مغل سلطنوں سے لے کر دکن کے حضرت نواب حیدر علی قان بہدور شہر مائسور حضرت ٹیپو سلطان شہید تک ان کے حکمرانوں نے اس ملک کو پاکیزہ اخلاق و کردار مذہبی، رواداری، خومی ایک جہتی، تحزیب و ثقافت کا وہ عالی درز دیا جسے رہتی دنیا تک فراموش نہیں کیا جا سکتا تاج محل، دلی کی جامعہ مجید، لال قلعہ، خطب مینار، گول گمبد، میسور کا دریا دولت، گمبد شاہی، بینگلور کا سمر پیلیس اور آئیسی بے شمار تاریخ امارتیں تعمیر کرنے والے انصاف پسند بادشاہوں کی تاریخ کو مسک کرنے کی غرض سے فرقہ پرس لیڈر، فلمکار، خلمکار اور فستائی قوتیں سر اٹھائی ہوئی ہیں دارالالوم حضرت ٹیپو سلطان شہید، فائضان غریب نواز کے سرپرست آلہ صوفی خاجہ عظیم علی شاہ چستی نے کہا کہ اس عظیم شان سخصیت کو جہاں ساری دنیا کے عوام آج بھی اپنا آئیڈیال تصور کرتے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ چاہے ایسی لاکھ کوشش کیوں نہ کر لی جائے حقیقت تو حقیقت ہی ہوتی ہے اس مکاری کی مدد سے بدلہ نہیں جا سکے گا اس موقع پر شاہی امام مولانا حنایت الرحمان مدرس قوت الاسلام کے سیکریٹری افروز پاشا عرفان خان حضرت ٹیپو سلطان شہید پیس فاؤنڈیشن امتیاس پاشا حضرت ٹیپو سلطان شہید ویلفیر اسوسیشن سوہیل پاشا خادری شاہ چشتی اکرم چشتی اللہ بخش خادری شیخ آمد صدر بینگلور آٹو رکشہ اسوسیشن وغیرہ کے علاوہ کسیر تیدات میں آخیدت من ٹیپو موجود رہے موسیقی 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 حکومت جو دے رہی ہے سبسیڈی ان کو وہی سبسیڈی وہی حرمت ان کو دیں مگر آس تک جو ہے کوئی بھی حکومت ان کے ورسا کو نہیں دے سکی ورسا کے تعلق سے حضرت ٹیپو سلطان شہیدر احمد اللہ لے کے اصلی وارث دار اصلی شہزاد اصلی ورسا اصلی شہزادوں کے تعلق سے جناب اڈویکٹ مکرم صاحب صدر ٹیپو سلطان ورس کمیٹی چند پٹن و بینگلور ان کے پاس تمام آرکیالو جی سندیں ہیں ان کے شجریں ہیں عاصف علی شاہ صاحب کا تمام جو ہے ان کے پاس سے ایک ریکارڈ ہے ان سے رابطہ کر کے تمام جانکاری حاصل کر سکتے ہیں اور خاموخہ جا بجا حضرت ٹیپو سلطان شہیدر احمد اللہ لے مساکتی میں تلے ہوئے دریندوں کے خیرات پر اس کا راستہ یہ کی ہے کہ حضرت ٹیپو سلطان شہیدر احمد اللہ لے کی جو صحیح تاریخ کی کتابیں ہیں چاہے کنڈی ہو اردو ہو انگریزی ہو ارسی ہو ان تمام کتابوں کو نئی نسل کے اندر ملانے ہم کی کنڈی ہو اسی پر جو ہی اتفا کر رہے ہیں کہ یہ جلدہ جلد ہو اور ان کے جو آثار خدیمہ ہی ان کے جتنے بھی محلات ہی خلے ہی ساتھ اسے بھی بسرکیاتی کام کرتے ہوئے پاکیس آفائی کا کرنا چاہیے ہم کل ہن جنرل سیکریٹری کل ہن جمعیت صوفیہ المشایخ شاک کرنا ٹک اللہ شیخ آمد صاحب صدر دی بینگلوراٹو رکشا ڈیلر سینڈ ریورس اسوسییشن بہت سے جناب عرفان خان یوکے صدر ٹیپو سلطان شہید پیس فانڈیشن افروس پا شاہ پودا ہم تمام مل کر جو ہیں ایک کئی سال پہلے ٹیپو سلطان یہ کلوات کو جاری کیے ہم اور پہلے جو ہے ہم نے ای پی ایس افسر سری سانگلیانا جی ہشٹی سانگلیانا ای پی ایس افسر جناب سید الفت حسین صاحب شریف بیگو بھرسور جی یعنی ہندو مسلم کریشن یہ تینوں کو ملا کر ٹیپو سلطان یہ ایک تاوات کا شر اللہ اکرام اٹال ماغراج کو بھی ٹیپو سلطان ایک تاوات دیا ان کے بیٹی انوپا ماں ناغراج کو بھی دیا اور یہکے سببیا جو کافی مشہور و معروف لیڈر ہیں ان کو بھی دیا محمی ڈیمٹ کے سوامی شریفیرہ بھدرا چنم علیشورہ مہا سوامی جی کو دیا کئی لوگوں کو ہم نے کئی ایسے نامورے صحیح خدمات انجام دینے والوں کو ہم نے چن چن کر دیا ہے اوات ٹیپو سلطان ایک تاوات اور اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے اور ٹیپو سلطان کی تاریخ صحیح تاریخ کو پھیلانے کے کام کو بھی ہم جاری رکھیں گے آج دو سو دو سو ونتیسوہ جو ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا ورس گزشتہ جمعہ کو ہوا اس کی تقریب منانے کے لیے جو اب ہم بینگلور کے اور یہاں پر میسور کے کمام واشقہ نے ٹیپو سلطان تنظیموں سے جڑے ہوئے آراد کی نوڑے داران یہاں پر پہنچے ہیں تو یہ جو ہے ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے یہاں پر آ کر کہ ہم نے شہید دکن شہید وطن حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو خراجے تحسین پیش کی اللہ ماہ اقبال رحمت اللہ علیہ کیا خوش سلام علیکم اللہ علیہ کی بارگاہ میں تو فارسی میں شیر نکر ہیں جن کے باپ علی حیدر جن کی ماں بی بی فاطمہ جو نقشہ جو ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہیں اسی پر دکن کے شاعر یک فرماتے ہیں حیدر علی کا جذبہ دل حیدر علی کا جذبہ دل نور آئین ہے ٹیپو دکن کی دربوب اللہ کا حسین ہے دو روزہ زندگی ہے جیو شیر کی طرح جینے کا ہم کو ڈھنگ سکھایا ٹیپو شہید نے آزاد بن کے جینا سکھایا ٹیپو شہید نے حریت کیا ہے یہ ہم کو بتایا ٹیپو شہید نے اور لرستے تھے زمین و آسمان ٹیپو کی عظمت سے بہدوری سے دلیری سے شجاعت سے حیمت سے کوئی اندازہ کیا کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جائیں ان کے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو ہو ذوق یقین پیدا تو پیدا جاتے ہیں تقدیریں ہندوستان کے پہلے شہید ہندوستان کے خاطر ہندوستان کے آزادی کے خاطر جو ہے سب سے پہلے جو ہے انگلزنا کے خلاف اعلان جن کرنے والے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اور اس تاریخ کو جو ہے کچھ لوگ جو ہے وہ جو ہے ایک موٹے وے چاول میں چند کنکروں کے مطابق ہیں ان کی سازشیں ہیں کہ ہمارے شہید محسوس ایسی ہستی ہیں جو ہندوستان میں سب سے پہلے جنگ آزادی کا بگل بجایا اور ان کے انگلزنا کے خلاف جنگ لڑی اور جو آج جو ان کے خلاف جو بھوک رہے ہیں انہوں نے سلطان کے بعد جب آزادی کے اندر گاندھی جی ہو یا ابو کلام آزاد ہو بہت سے جو ہے آزادی کے واسطے جو انگلزنا کی جو ہے کوشش کرے اور بہت سے علماء دین جو ہے جھاڑوں پر راستوں پر جتنے جھاڑ دیستے تھے ہزاروں کے اس پر سب جو ہے پھانسی لٹکائی گئی ہم جو ہے مسلمان آنے ہند بہت شہید ہوئے لیکن جو آج ٹیپ سلطان کی نام کو بدلام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان میں سے جو ہے اگر ایک کو بھی اگر سامنے لگے کر پیش کر دیں گے تو آپ جو کہیں گے وہ مجھے منظور ہے کوئی بھی ایک بھی جو ہے جو آج بدلام کر رہے ہیں ان کی طرف والے جو ہی ان کی گروپ والے جو ہے کوئی بھی جو ہے جنگ آزادی کے واسطے کچھ بھی کام نہیں کیا اپنی اس کوتہ ہی کو چھپانے کے خاطر جہاں سلطان کا نام بدلام کر رہے ہیں میں آج سلطان کے سندل شریف کے مخے پر سارے ٹیپ سلطان شہید کے آشی خانے کو مبارک بادی پیش کرتا ہوں اور آج جو ہے بینور سے صوفی ولیبہ اور ان کے ساتھ بہت سے ٹیپ سلطان شہید کے محبان شہیدائیں آشی خان آئے ہیں اور میسور سے بھی افرس پاشا بھائی اور جو ہے ہمارے چشتیا سلسلے عظیمیہ کے بھی بہت سے خلفہ مریدین اور دوسرے بھی جو ہے سلاسل کے جو ہے صاحبان جو ہے تشریف آئے ہیں اور جو ہے کہیں کہیں سے بھی جو ہے سلطان کیا شہید خان بھی یہاں پر موجود ہیں میں ان سب سے جس تک یہ جو میری بات سن رہے ہیں میں ان سے ادوان گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو شہید رحمت اللہ لہے کے زندگی کے بارے میں ان کے کردار کے بارے میں سنائے سنائیے اور ہو سکے تو ان کے اس میں جو ہے کتابیں بنائیے جو جو مذہب اور جو جو آپ کی زبان ہے اس زبان میں بنا کر اپنے بچوں کو جو ہے ان کے تعلیمات کام کیجئے کیونکہ اگر آج اگر ہم اپنے بچوں کو صحیح ہمارے بزرگان دین کی تاریخ سے واقف نہیں کرائیں گے تو آگے چل کر جو ہے ان کو جو ہے یہ لوگ گمراہ کرنے کوشش کریں گے میں صوفی صاحب علیبہ کا اور ان کے ساتھ آئے سب مہمانوں کا آشی خانے ٹیپوں کا تہجل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور میڈیا کو سر اور آپ کے چینل کو بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں سلام شکریہ